ہمارے گروں پر شاپل پڑ رہے ہیں ہماری دو تین گاڑی ہیں ابھی بھی تھانے میں بند ہیں نہ وہ نہ ان پر کوئی ایف آئی آ رہا ہے نہ کوئی بات ہے پولیس اور جو ایس پی ہے ہمارے علاقے کے ہماری اپنی ہیں آرمی نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرنا وہ ہم کھڑے ہیں سلام علیکم میرے پاکستانیوں آپ نے یہ آواز سنی ایک بہت بڑا انسان رو رہا ہے ایک آدمی رو رہا ہے کیسا محسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے حالات ہوں اور بندے کی آنسو خود بخود نکل جائیں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ ایک وکیل ہے وکیل کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں وکیل کے گھر پہ تالے لگے ہوئے ہیں اس کی فیملی در بدر گھوم رہی ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس نے اپنی زبان سے خود بتایا ہے پاکستان میں وکلا کی بڑی عزت کی جاتی ہے وکلا کو ہر معاملے میں بڑا سمجھا جاتا ہے لیکن کیا اب وکلا کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے گا اب عام عوام تو پھر بڑی دور کی بات ہے اگر وکیلوں کی کوئی اوقات نہیں رہی جو آئین اور قرون بتاتے ہیں سکھاتے ہیں سمجھتے ہیں اگر ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ہم آپ میں اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں کسی کی بھی نہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ہم عمران حان کے ساتھ ہیں ہم فیپل پارٹی کے ساتھ بھی تھے ہم نون لی کے ساتھ بھی تھے ہم نے سب کو عجبایا ہے لیکن اب ہم عمران حان کے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے یہ بات بھی انہوں نے اپنی زبان سے بتائی ہے کہ ہمیں آرمی کچھ نہیں کہتی آرمی ہماری اپنی ہے یہ بات ہم سب خود کہتے ہیں ہم آرمی کے ہیں آرمی ہماری ہے فوج پاکستان کی شان ہے پاکستان زندہ بات فوج جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے اگر پاکستان ہے تو فوج ہے فوج ہے تو پاکستان ہے ہم یہ بات مانتے ہیں ہمارا فوج سے کوئی مقابلہ نہیں کوئی دشمنی نہیں کسی طرح کی بھی لیکن جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہم نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا تو ہم کس جرم کی سزا برداشت کر رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اپنے لیڈر کا انتحاب کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا یہ حق ہمیں نہیں دیا گیا یہ حق ہمیں قانون بھی دیتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ اتنی زور زبردستی کس وجہ سے صرف اس وجہ سے کہ مریم نانی کو خوش کرنا ہے